اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج 21 فروری 2024 ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو دوستو اپنی جو پہلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اٹلی میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بہت ہی خاص ہے کیونکہ اٹالین وزارت داخلہ متی و پیانتے دوزی کی جانب سے غیر ملکی افراد کے لیے بڑا بیان دیا گیا ہے یعنی کہ اٹلی میں جو اسائلم سیکرز ہیں اور وہ سی پی آر میں رہتے ہیں جیسا کہ اٹلی میں جو سی پی آر سینٹرز ہیں تو سی پی آر سینٹرز میں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو کہ باہر سے آتے ہیں یا پھر جو ار ریگولر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس میں رکھا جاتا ہے اور اس وقت جو سی پی آر سینٹرز کی کنڈیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اطالوی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ خاص اور بڑا بیان دیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ سی پی آر سینٹرز میں حالات خراب ہونے کی وجہ اٹالین گورمنٹ نہیں ہے بلکہ حالات ان کی وجہ سے خراب ہے جو غیر ملکی افراد ان سینٹرز میں مقیم ہیں یعنی کہ رہتے ہیں جبکہ مزید وزارت داخلہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ خود سے ان سینٹرز کو صاف سترا رکھیں نہ کہ اٹالین گورمنٹ کو وہ ذمہ دار ٹرائیں اس کے علاوہ یہاں ہی آپ کے ساتھ ایک اور اہم خبر کو بھی شیئر کر دیں جو کہ سی پی آر سینٹرز سے ہی ریلیٹڈ ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ لاسٹ یر دوہزار تئیس میں اٹالین گورمنٹ کی طرف سے البانیا کے ساتھ معایدہ کیا گیا تھا غیر ملکی افراد کو البانیا سی پی آر سینٹرز میں منتقل کرنے کا تو دوستو اب اٹالین گورمنٹ کی طرف سے البانیا کے سی پی آر سینٹرز میں منتقلی کا جو عمل ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے جو کہ ابھی اٹلی میں آ رہے ہیں یا پھر جو پہلے سے اٹلی کے سی پی آر سینٹرز میں ہیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹلی کے سی پی آر سینٹرز میں غیر ملکی ایلیگل ایمیگرینٹس کے لیے جگہ کام ہے جس کی وجہ سے اطالوی حکومت یہ کام کر رہی ہے باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اٹلی کی ایمیگریشن سے ریلیٹڈ نیوز ہے خیال رہے جو اٹلی میں بغیر ڈاکومنٹس والے ہیں ان کے لیے سناتوریا ایمیگریشن سے متعلق بھی اچھی خبر ہے جبکہ جن ہمارے دوست بھائیوں نے پاکستان انڈیا وغیرہ سے فلوسی ایمیگریشن دوہزار چوبیس میں اپلائی کرنی ہے تو ان کے لیے بھی گوڈ نیوز ہے اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور پوری بات کو غور سے سننا ہے جبکہ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تو سب سے پہلے وہ ہمارے دوست بھائی جو کہ اٹلی میں ہیں اور سناتوریا ایمیگریشن اوپن ہونے کا وہ انتظار کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے خوشخبری کی نیوز ہے کیونکہ سناتوریا ایمیگریشن اوپن ہونے کے امکان بڑھ گئے ہیں کیونکہ اٹلی میں جو تجارتی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے میلونی حکومت کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو تین سالوں کے لیے فلوسی ایمیگریشن کے کوٹے رکھے ہیں وہ اٹلی میں ورکرز کی قلت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں کیونکہ جو کوٹے میں افراد ہوتے ہیں ان میں سے بعض لوگوں کے پیپرز لیٹ نکلتے ہیں جبکہ بعض اوقات ان کے ملک سے ان کو ویزا بھی نہیں ملتا اور جو پورا کوٹا ہوتا ہے وہ اٹلی میں بروقت نہیں پہنچ پاتا مطلب کہ ان تجارتی تنظیموں کی طرف سے کافی ساری پیچیدگی ظاہر کی گئی ہے جس کی وجہ سے اٹلی میں بغیر ڈاکومنٹس والوں کے لیے لیگل ڈاکومنٹس اوپن ہونے کی امید کی کرن زائر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے خیال رہے اٹلی میں سناٹوریا ایمیگریشن اوپن کرنے کے حوالے سے مجودہ میلونی حکومت پر کافی زیادہ زور بھی دیا جا رہا ہے لیکن میلونی حکومت کی طرف سے کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آ رہا اور نہ ہی حکومت اس حوالے سے کوئی جواب دے رہی ہے لیکن امید ہے کہ بہت جلد حکومت ار ریگلر افراد کے لیے ایک مصبت فیصلہ کرے گی جو کہ اسی روان سال دوہزار چوبیس میں ہی متوقع ہے باقی رہی بات فلوسی امیگریشن دوہزار چوبیس کی یعنی کہ جن لوگوں نے پاکستان انڈیا وغیرہ سے اٹلی میں آنا ہے تو دوستو اٹالین گورنمنٹ کی جس ویب سائٹ پر آپ کی درخواستیں جمع ہوتی ہیں دوہزار چوبیس کی فلوسی امیگریشن کی اس ویب سائٹ کو عارضی طور پر اپ ڈیٹ ہونے کے لیے بند کیا گیا ہے اور جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق نیکس ویک سے ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کر کے درخواستوں کی وصولی کے لیے اوپن کر دیا جائے گا باقی کلک ڈے کا تو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے اس لیے آپ اب اپنی اپلیکیشن کو جمع کروانے کے لیے تیار رکھیں کیونکہ آپ کو حکومت کی طرف سے کسی بھی وقت خوشخبری مل سکتی ہے باقی جیسے ہی ویب سائٹ اوپن ہوگی ہم بھی فوراں بزریہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے باقی دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم اور ضروری خبر اٹلی امیگریشن کو لے کر اس لیے آپ بھی اس کو اور دوستو بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں باقی دوستو اس کے ساتھ ہی اب اپنی اگلی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستو اپنی اگلی خبر یورپی یونین کا جو نیا امیگریشن نظام تیار کیا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے جس پر جلد عمل ہونے جا رہا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی خبر کو شیئر کیا تھا کہ یورپی یونین کی طرف سے الیکٹرونک ٹریول آرثریزیشن کی اناؤسمنٹ کی تھی جس میں یورپی یونین کی طرف سے سات یورو فیس رکھی گئی ہے خیال رہے یورپی یونین کی طرف سے ای ٹی اے سسٹم کو پہلے دوہزار چوبیس میں امپلیمنٹ کرنا تھا لیکن ابھی جو اس حوالے سے بڑی خبر آئی ہے اس کے مطابق یورپی یونین اسی روان سال دوہزار چوبیس میں ہی اس ای ٹی اے کے قانون کو شروع کرنے جا رہی ہے جیسا کہ آپ نے اگر امریکہ کینیڈا وغیرہ جانا ہوتا ہے تو آپ کو ای ٹی اے لینا ہوتا ہے تو اب اسی طرح آپ کو یورپ کے لیے بھی ای ٹی اے یعنی کہ الیکٹرونک ٹریول آرثریزیشن لینا ہوگا پھر آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں انٹری کر سکیں گے خیال رہے کہ یہ جو ای ٹی اے ہے یہ تین سالوں کے لیے ویلڈ ہوگا اگر آپ اس کو پہلی بار سات یورو کی فیس دے کر بنواتے ہیں تو دوستو یورپی یونین کی جانب سے یہ ایک بہت بڑی اہم پیشرفت ہے جو کہ اب اسی روان سال دوہزار چوبیس میں ہونے جا رہی ہے تو ایسے ہمارے دوست بھائی جو کہ یوکے وغیرہ سے اٹلی سپین جرمنی فرانس میں اب آئیں گے تو وہ ای ٹی اے کو اپنے مائنڈ میں ضرور رکھ لیں کیونکہ اس کے بغیر اب آپ کو انٹری نہیں ملے گی کچھ دوستوں کا سوال ہوگا کیا پاکستانیوں کے لیے بھی ضروری ہے ای ٹی اے کروانا پاکستان سے یورپ میں آنے کے لیے تو دوستو واضح رہے پاکستانیوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے یہ صرف ان ممالک کے افراد کے لیے ضروری ہے جن کی یورپی یونین کے ممالک میں فری انٹری ہے باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی خبر کو آپ دیکھ لیتے ہیں جو کہ اسائلم سیکرز یا پھر ریفیوجی سٹیٹس والوں کے لیے نیا ویزا کیش کارڈ سے متعلق بڑی خبر ہے تو وہ ہمارے دوست بھائی جو کہ ہمیں جرمنی سے دیکھتے اور سنتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی خبر ہے کیونکہ دوستو اب جرمنی میں اسائلم سیکرز سیاسی پناہ والے اس ویزا کیش کارڈ سے فائد حاصل کر سکیں گے جیسا کہ جرمنی میں رہتے ہوئے ہمارے دوستوں بھائیوں کو معلوم ہی ہوگا کہ جرمنی میں امیگرینٹس ہیں ان کو کیش کی صورت میں مہانہ الانسز ملتے تھے لیکن وہ اس بینیفیٹ یا پھر الانسز کو اپنے ممالک میں ٹرانسفر کر دیتے تھے جس کی وجہ سے جرمن حکومت کی طرف سے یہ نیا قانون ویزا کیش کارڈ لائا گیا ہے اور اس تبدیلی کا جو مقصد ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غیر ملکی امیگرینٹس اپنے ابائی ممالک میں رشتہ داروں یا پھر دوستوں وغیرہ کو جو فلائی امداد کے پیسے ہوتے ہیں منتقل نہ کر سکیں خیال رہے ابھی جو جرمنی میں سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کو یہ کارڈ ملے گا یہ صرف جرمنی میں ہی استعمال بھی ہوگا باقی اگر آپ کو جرمنی میں رہتے ہوئے حکومت کی طرف سے یہ ویزا کیش کارڈ مل گیا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی خبر کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اٹلی میں ملنے والا بڑا بونس اسینیو انیکو انویورسالے سے متعلق خبر آ رہی ہے تو دوستو اگر آپ نے اس بونس اسینیو انیکو کے لیے دماندہ کیا ہوا تھا تو آپ کو اس کی پیمنٹ سے متعلق بتاتے چلیں کہ سولہ تاریخ کو بہت سے لوگوں کو اسینیو انیکو کی جو پیمنٹ ہے وہ مل گئی ہوگی کیونکہ بہت سے دوستوں کی جانب سے پوچھا جا رہا تھا کہ انہیں اسینیو انیکو کی جو پیمنٹ ہے وہ ابھی تک نہیں ملی تو دوستو اگر آپ نے دماندہ اس روامہ فروری میں کیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو پیمنٹ پھر مارچ میں ملے گی جبکہ جن لوگوں نے دماندہ کیا ہوا ہے پہلے سے اور ان کو سولہ سترہ فروری تک اس بونس اسینیو انیکو کی پیمنٹ نہیں آئی تو آپ کو اگلے ہفتے تک اسینیو انیکو کی پیمنٹ آ جائے گی باقی دوستو اگر آپ کے پیسے یعنی کہ اسینیو انیکو کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو مل چکی ہے تو آپ نے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آیا آپ کو پیمنٹ کب آئی ہے باقی دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی یورپ سے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ